اگر خدا خاصتہ ایسا ہوا ہوتا تو حضرت علی تو خود خلیفہ ہوئے تھے خلیفہ تو بلکل پورا اقتدار رکھتا ہے پورا جو ہے علیف سے لے کے ید تک اس نے کونی بدلا اس نے کونی ان سبوں کو بلوا کر کے جو حضرت عثمان نے جو کافی بنوائی تھی ماسٹر کافی بنوائی تھی اس کو بلا کر سب کو جلا دیا ہوتا ایک نیا جاری کر دیا ہوتا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا وہ تو بہت دنوں تک حاکم رہے وہ وسیم رزوی معاملے میں لگتار وسیم رزوی کی طرف سے نئے نئے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کیے جا رہے ہیں وسیم رزوی یہ تمام ویڈیوز اپنے پیج سے سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے جس میں کھلے طور پر وہ خلفہ راشدین کی توہین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور قرآن مجید میں 26 آیات کو ریموو کرنے کی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے آج اس پورے مدے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زفر الاسلام خان چیف ایڈیٹر ملی گزٹ سر سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح وسیم رزوی کی طرف سے یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی گئی ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ پیٹیشن جو سپریم کورٹ میں ڈالی ہے اس کی کیا ایک حقیقت ہے اور کیا اس پہ آگے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لمبے سمجھے یہ تمام چیزیں دیکھتے رہے ہیں کورٹ کے معاملات بھی اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے سے گزری ہیں یہ ایک اسٹنٹ ہے جو اس آدمی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو اتنے سب کرپشن اور گھٹالے کی ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں بلکہ دس پندرہ سال سے اس کے خلاف اتنے سب جو ہے جمع ہو چکے ہیں بڑی لمبی لسٹ ہے جس میں ایک امام بارہ کے اوپر ایک مول بنانا بھی شامل ہے اور مولانا قلب جواد صاحب اس کے خلاف مستقل لگے رہے ہیں اس کے حرکتوں کے وجہ سے تو اب جب جو چند مہینہ پہلے اب یہ معاملہ جو ہے سی بی آئی کو دے دیا گیا ہے تو وہ کھل بلا گیا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو جو ہے جو اس وقت حاکم ہیں ان کی جابلوسی کرنا چاہیے اور کسی طرح سے وہ اس کو بچا لیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حاکم جیسا بھی ہو بچ سے بتر بھی ہو وہ اس کو بچا نہیں سکتا اس لئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہ یہاں کی زمان میں لکشمن رکھا کہتے ہیں اس کو بار نہیں کیایا سکتا اور مسلمانوں کے نزدیک جو ہے کچھ چیزیں جس میں کہ قرآن شریف کے قدسیت جو ہے وہ لکشمن رکھا ہی ہے اس میں کوئی سوال نہیں بیدا ہوتا بلکہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک زیر زبر بھی کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے تو آیتوں کی بہت دور ہے اور اس نے جو کیا ہے یہ صرف ایک سٹنٹ جیسا کہ میں نے کہا اور مجھے ایسا میرا احساس ہے کہ سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرے گی اس لئے کہ ابھی تک جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو ابھی قبول نہیں کیا ہے بھیجنا اور ہے سمجھ لیے کہ اس نے پوستیں بھیج دیا ہے یا وہاں جمع کرا دیا ہے لیکن اس کے بعد وہاں سکروٹنی ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا واقعی اس کو لے سکتے ہیں کے لئے ذرک تنگ بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو کہ سکروٹنی کے لیول پر ہی اس کو ردیگ ٹوکریم ڈال دیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ردیگ ٹوکریمیں ڈال دیا جائے گا لیکن اگر نہ بھی ڈالا جائے تو بھی خانہ پوری پورا کرنے کے لئے ایسا کہ ہوتا ہے کلکتہ کے کورٹ میں بھی ایسا ہوا تھا جب جو ہے چند عمل جو ایک آدمی تھا اس نے کیا تھا تو وہ کورٹ تک پہنچا تھا لیکن پھر جو ہے جسٹس جو بھی ایک خاتون تھی اس نے اس کو خوب ڈانٹ پھلائی کہا کہ تمیزی مت کرو یہ سب معاملات ایسے نہیں جس میں کے کورٹ داخل دے سکتی ہے یہ سب جو ہے اس کے اوپر کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسے یہاں پر بھی ہوگا اگر وہ گئی تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے بڑے بڑے جو ہے جو قانوندان ہیں خود ہماری قوم کے بھی جسے تائر محمد صاحب ہیں یا فیضان مصطفی صاحب ہیں یہ سب بھی ہی رائے دے چکے ہیں کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کہ کورٹ اس میں کوئی اپنی رائے دے اس لئے کہ یہ اس سے بڑے ہے لیکن زفرالسلام صاحب کچھ لوگ یہ باتیں بھی کہہ رہے ہیں اور قیاس آرائیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ حالات اب ایسے ہیں کہ ہو کچھ بھی سکتا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنوائی اس معاملے میں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یاچکہ پر سپریم کورٹ سنوائی کر لے نہیں نہیں دیکھئے کورٹ کے سامنے جب چیزیں جاتی ہیں تو انہیں کچھ خانہ پوری کرنی ہوتی ہے خانہ پوری یہ ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں سے اس کا معاملہ ہے ان کو نوٹس جاریے کیا جائے مثلا یہ ہے کہ وزارت قانون ہندوستان کی ہے اس کو ایک نوٹس بھیجا جائے کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا رہا ہے ایسی ممکن ہے کہ کچھ دوسرے جو ہے جیسے کہ آپ کا پرسنلالہ پورٹ ہے شیعہ پرسنلالہ ہے سنی پرسنلالہ یہ سب موجود ان کو بھی نوٹس بھیج سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے کیا رہا ہے تو یہ خانہ پوری ہوتی ہے تاکہ وہ کورٹ سے نہ کہا جائے کہ آپ نے کسی کے بات سننے نہیں اور ایسے انکار کر دیا یا فیصلہ دے دیا دونوں طرح سے جو ہوتا ہے تو اس کا امکان ہے لیکن یہ کہ کورٹ اس میں کوئی فیصلہ دے اور کورٹ کہے کہ اس کو نکال دو یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے ادھکاروں میں نہیں آتا آتا ہی نہیں ہے وہ جو ہے یعنی صرف قرآن شریف کی بات کیا ہے یعنی بائبل کی بات ہے گیتہ کی بات ہے رامائن کی بات ہے اور بہت سے جو ہے یعنی حبرو بائبل جو جہودیوں والی ہے اور اس میں جو ہے اس میں جو ہے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے سوچنے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی کورٹ کو چاہے ہندوستان میں یا امریکہ میں کہیں بھی بھی اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بائبل میں قرآن میں تبدیل ہی کر دے کہ جس طرح وسیم رزوی یہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ تین خلفائے راشدین نے وہ باقاعدہ نام لے رہا ہے توہین آمیز باتیں کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تبدیلی کر دی اور مولا علی کا جو قرآن تھا وہ سامنے آنا چاہیے آپ اس پر بہت گہری نظر رکھتے میں یہ جانتا ہوں آپ اس پورے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے اس بات پر امت کا اجماع ہے جس میں سنی شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن ایک ہی ہے یہ بار 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 کچھ جو ہے مفسد حضرات نے یہ کہا کہ بھئی شیعوں کے پاس کوئی اور قرآن ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل جھوٹ بات ہے اور بڑے بڑے شیعہ علماء جو ہے خود آیداللہ خمینی یہ لوگ سب لوگ بول چکے ہیں یہ بلکل جھوٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک بار میں نے یہ چیز پڑھی کہ کچھ سنی علماء جو ہے عرب ممالک کے ایران گئے تھے تو جہاں جاتے تھے قرآن شریف کھولتے سے دیکھنے کے لیے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے سن رکھا ہے کہ تمہارے ہیں کوئی اور قرآن ہے ان کا یہ بلکل بے قفی کی بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا کبھی بھی ثابیت نہیں ہو سکا یہ بات ایک بکواس کی ہے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہوتا تو حضرت علی تو خود خلیفہ ہوئے تھے خلیفہ تو بلکل پورا اختدار رکھتا ہے پورا جو ہے یعنی علیف سے لے کے ید تک اس نے کونی بدلا اس نے کونی ان سبوں کو بلوا کر کے جو حضرت عثمان نے جو کابی بنوائی تھی ماسٹر کابی بنوائی تھی اس کو بلا کر سب کو جلا دیا ہوتا ایک نیا جاری کر دیا ہوتا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا وہ تو بہت دنوں تک حاکم رہے وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی نیے بات نہیں کہیے یہ تو ہمارے مفسدین ہیں جو کہ اسلام اور قرآن کے بارے میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ بلکل جائز بات ہے کسی بات کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے بلکل جائز بات ہے اس لئے کہ ہم سب انسان ہیں بشر ہیں لیکن ان خروف میں ان الفاظ میں ان جو زیر زبر میں ہیں انہوں میں کوئی تبدیلی کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ سب لکھا ہوا کتابوں میں کہ بھئی یہ چیز زبر سے بھی پڑی گئی ہے یہ چیز زبر زیر سے بڑی گئی ہے ہم تو دیکھتے ہیں تفسیر تبری ہوگارا میں خود ہی پڑھتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کوفہ کے لوگوں نے ایسے پڑھا اور مصر کے لوگوں نے ایسے پڑھا عجاز کے لوگوں نے ایسے پڑھا لیکن یہ نہیں کہ وہ بدل گیا وہ اسی چیز میں زیر زبر کا فرق ہو گیا مد کا فرق ہو گیا تو یہ تو امکان ہے اس لئے کہ پہلے تو مد وغیرہ نہیں لکھایا تھا زبر زیر زبر نہیں لکھایا تھا یہ تو بات کی بات ہے پڑھنے والوں کے حساب سو نو نے کیا تھا پڑھنے والے آدمی کے سامنے آیا اس میں زیر زبر کچھ بھی نہیں ہے اس نے کچھ بھی پڑھ دیا اب وہ چل گیا وہ اب چونکہ دور تھا وہ اب وہاں اس زمانے میں مراکز کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی سفر کا اتنا آسان نہیں تھا کوئی کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بسرہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بغداد میں بیٹھا ہوا ہے کوئی دمشق میں بیٹھا ہوا ہے کوئی حجاز میں مکہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی مصر میں بیٹھا ہوا ہے اس لئے معمولی قسم کا جو زیر زبر پیش کا ہی اختلاف ہوا ہے لیکن معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عربوں کے مختلف زبانیں ہی تھی کہا جاتا ہے کہ فلاں قبیلے کو ایسے بولتا تھا فلاں قبیلہ ایسے بولتا تھا کوئی سین کو شین بولتا تھا کوئی سین کو سواد بولتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں مانا ہوئی ہے تو معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ جو مفسرین کے مختلف اختلافات ہوئے ہیں وہ بہت عام بات ہے سمجھنے کی بات ہے ایک کتاب آپ کو دے دیا آپ کچھ سمجھیں گے دوسرا آدمی کچھ سمجھے گا تو یہ اختلاف ہے لیکن حروف اور الفاظ اور اس میں امت کا پورا یہ اتفاق ہے اور خود اللہ پاک نے قرآن شریف میں لکھ دیا ہے کہ اس کتاب میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور آج تک جو ہے چودہ سو پندہ سو سال ہو گئے یہ اتنی کوششیں بھی کیے گئیں گے قرآن شریف کا کوئی نقل کے ان نکالے جائے ابن المقفہ نے اس کوشش کی تھی ناکام ہو گیا وہ ایسی ابھی امریکنوں نے ایک الفرقان کے نام سے ایک اس طرح کی بدبخت کوشش کی ہے بالکل ناکام ہے کوئی اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اس کو تو یہ اللہ پاک نے قرآن شریف کی جو شکل ہے اس کو بھی موجزہ بنایا ہے اس کے جو پیغام ہے وہی موجزہ نہیں ہے بلکہ اس کی جو شکل ہے وہ بھی موجزہ ہے کہ کوئی اس کے نقل نہیں کر سکتا ہے کوئی چند آیتیں نہیں لاسکتا ہے اس لئے قرآن شریف نے بار باری چیلنج کیا اس زمانے میں کہ اگر تم جو ہے چند آیتیں لے آو اس کی کوئی نہیں کر سکا آو اس کی تو یہ ہر طرح سے جو ہے ایک 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 موجزہ ہے ہر طرح سے اور کوئی بھی انسان جو ہے اس کو چاہے سپریم کورٹ ہو جو ہے کوئی بھی آو کورٹ ہو امریکہ کے ہو برطانیوں کہیں بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ کسی نہیں سرک جرت کی اور مجھے پوری اس پاتھ بھی اقین ہے کہ ہندوستان کی کی جو جج ہیں وہ بھی اقلمند لوگ ہیں وہ اس طرح کی بیوکفی نہیں کریں گے اچھا یہ وصیم رزوی اپنا ایک نیا ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس میں صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر یہ جنگ ہارنے لگیں گے ہم ایسا لگے گا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں تو ہم سوسائیڈ کر لیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں آپ بہت قریب سے دیکھتے رہیں ذرا اس پہ تھوڑا سا میں جاننا چاہتا ہوں مولا علی یا کوئی اور یا حضور پاک جو ہے کسی نے کیا خودکشی کی دعید کی بلکہ یہ کہا ہے خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا یہ کہا ہے نا ہمارے ہاں تو یہ اعتقاد ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے تم کو ایک عمر دی ہوئی ہے اسی سال نوے سال پجاس سال جو بھی دی ہے وہ پوری ہوگی اگر تم پہلے ہی جو ہے اپنے آپ کو مار ڈالو گے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ تم جو ہے جا کر کے آٹک جاؤ گے برزخ میں جو تم جو ہے تمہاری روح جو ہے جو جو مطلب اس کو جو جو آتمہ ملتی وہ کبھی نہیں ملے گی تو شاید وہ آدمی چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں جو اس کی ذلت ہوئی وہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کی ویسی ذلت ہو شاید ہی چاہتا ہو گئی ہے اور اس کو یہ نہیں چاہیے بلکہ اس کو توبہ کرنے چاہیے توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اللہ پاک ماف کرنے والے ہیں آج بھی وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو ماف کر دیں گے انشاءاللہ آہ تو اس کو اس طرح کی بات نہیں سننا چاہیے اور کسی بھی مسلمان کو اس طرح کی بات نہیں سننا چاہیے اس لئے کہ خودکشی کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی سیدھے سیدھے جہنم جائے گا اس کے لیے پھر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے تو وسیم رزوی کے یہ تمام جو ہٹکندے ہیں آہ آپس میں لڑوانے والے اختلاف پھیلانے والے تو یہ کہیں سے کہیں تک نہیں لگ رہا ہے کہ کامیاب ہونے والے بلکل ناکام ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ پورا ملک بلکہ پورا دنیا جو ہے باہر کے لوگ بھی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کتنا زیادہ جو ہے بول رہے ہیں تو سوال نہیں پیدا ہوتا اس کا ایک آدمی آج تک نہیں نکلا پوری اس دنیا میں اتنے ارموں لوگ رہتے ہیں کوئی ایک آدمی نکلا جو اس کی تائید کر رہا ہے نہ سنی نہ شیعہ نہ ملہد کوئی بھی تائید نہیں کر رہا بلکہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں کہ آر ایس ایس نے تائید کیا اس کی کوئی نہیں بول رہا ہے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے اس کی اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ یہ جو اس قسم کی جو بات ہے وہ اس لکسمل ریخہ کو پار کرنے والی ہے جس کے بعد جو ہے بہت بڑی مسئبت آیا تھی ہے بی بچے اور بھائی تک نے ساتھ چھوڑ دیا ہے بی بچے بھائی نے چھوڑ دیا ہے ملکل معلوم ہے میں نے اس کا ویڈیو بھی دیکھا بلکہ میں نے خود اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا اس کو تو یہ بڑے بڑے افسوس کی بات اس کی ماں نے بس کو چھوڑ دیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے خود اس کے گھر والے ہی اس کو چھوڑ دیں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ اختلاف رکھتا ہے کچھ چیزوں سے لیکن اس کے گھر والے جو کہ جانتے ہیں اس کی لمبی تاریخ کو کہ بھائی آدمی جھوٹ نہیں مل سکتا غلط کام نہیں کر سکتا تو کہ ساتھ دیتے ہیں اس کا لیکن یہاں تو جو ہے اس کو اپنے قریب ترین لوگوں کی بھی تائید حاصل نہیں ہے اور باہر تو ناممکن ہے کہیں بھی نہیں ہے ہم نے آج تک سنا ہی نہیں جب سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے جب میں منورٹی کمیشن کے چیئرمنٹ تھا اس آدمی نے ایک اعلان کیا کہ وہ حضرت عائشہ پہ ایک فلم بنائے گا اور اس نے اس کا ایک ٹریلر بھی چھوڑا سے جاری کیا تو میں نے اس کو نوٹس بھیجا اس کو ہم نے آپ کا انٹرویو بھی اس پہ کیا تھا جی جی تو اس آدمی نے جو ہے نا بہت بتتمیزی سے جواب دیا کہ مجھے کوئی نہیں ڈک سکتا تو میں نے اس کا کہا تھا اگر تم نے اس طرح کی بھارکت کی تو ہم اس کو بین کر دیں گے اس کو اور میں چونکہ بہرحال اب کمیشن میں نہیں ہوں لیکن اگر اس طرح چیز آتی ہے تو میں آج بھی اس رائے پہ قائم ہوں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے خلاف جو ہے عدالتی کاروائی کریں گے اور اس کو سزا دلوائیں گے اس لئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو ہے کوئی بھی جو ہے دخلاندازی اور بتتمیزی کوئی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا نہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے نہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں اس کو جو ہے تھو تھو کیا جائے گا اور یہ آدمی ہمیشہ کے لیے جو ہے یعنی جیسے کہ اللہ باگ نے کہا ہے یعنی ابلیس کے لیے ملون کہا ہے یہ ملون رہے گا یہ یہ آدمی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی نے جو ہے بہت ہی غلط راستہ چنا ہے بہت ہی غلط راستہ چنا ہے اس نے کہ اس میں اس کے دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی بہرحال بلکل اس بات میں کوئی بھی شبہ نہیں کہ وہ بھی خراب ہوگی جو کہ بہت بڑا نقصان ہے دنیا تباہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن آخرت کو تباہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ آدمی مصر ہے کہ میں آخرت بھی تباہ کروں گا بابا شکریہ زفر الاسلام خان صاحب اس پورے مدے پر آئین این چینل سے بات کرنے کے لیے صاف طور پر زفر الاسلام صاحب کا کہنا ہے کہ بیوی بچے بھائی ماں سب نے وسیم رزوی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اس چیز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وسیم رزوی نہ تو اب دنیا کا رہا ہے اور نہ ہی آخرت کا دلی سے آئین این چینل کے لیے ساحل نقوی